موسیقی نمسکار خاص خبر کے ساتھ میں شیکھرت رویدی یو پی دیش کا سب سے بڑا راجہ ہے سیاسی طور پر بھی سب سے اہم ہے لیکن بدلتے دور میں کیا اس پردیش کے حالات بھی بدل رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے خاص پیشکش خاص خبر میں یو پی میں وکاس کی نئی تصویر دکھائی دے رہی ہے اور یہ سمبھو ہو پایا ہے یو پی کی اکھلیش سرکار کی کڑی محنت کے بھوتے درسل اوستھاپنا وکاس اور مولبھوت سویدھاؤں میں اضافہ کرنے کے لیے یو پی کی اکھلیش سرکار نے کئی یوجنائے بنائیں اور انہیں ایک تیہ وقت پر پورا کیا خاص کر بجلی کی قلت کو دور کرنے کے لیے سولر لائٹ اور ویکلپی کورجہ کو بڑھاوا دینے کے لیے کارے کیا اور اب یو پی میں ان گاؤں میں بھی اوجالہ ہو رہا ہے جو کبھی بجلی کا سپنا دیکھا کرتے تھے دیکھیں ریپورٹ یو پی یعنی اتتم پردیش اسی نام سے اندینوں اتر پردیش کو جانا جاتا ہے یہاں بیتے چار سالوں میں اخیلیش سرکار کی کوششوں کے چلتے ویکاس کاریوں کو نئی رفتار ملی جس سے پچھڑے علاقوں تک بجلی پانی جیسی مول پھوٹ سوویدھاؤں کا ویکاس ہوا وہیں گاؤں ویکاس کی مکھیدھارہ سے جڑے وہیں سکشہ سے لے کر سڑک اور سواثت سوویدھاؤں میں بھی اضافہ ہوا اور بجلی کا اتپادن بھی بڑھایا گیا جس کے چلتے اب یو پی کی اخیلیش سرکار کئی جگھوں پر چوبیس گھنٹے بجلی اپلبد کرا رہی ہے یو پی کے مکھے منتری اخلیش یادف کے مطابق پورو راشپتی ڈاکٹر اے پی جے اپتل کلام نے اکشہ اورجہ سوتوں کا ادھکتم اپیوگ کر اورجہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا لکشی انہیں دیا مکھے منتری کے مطابق انہوں نے اسے پوری طرح سے گرہن کیا اور اس دشا میں قدم اٹھائی جس کے بعد پردیش میں سولر پلانٹ لگوانی کے افیان میں تیزی لائی گئی یو پی کے مکھے منتری اخلیش یادف کے مطابق پورو راشپتی نے انہیں کم سے کم دو گاؤں سولر اورجہ سی روشن کرنی کو کہا تھا جسے انہوں نے بہت کم سمیے میں پورا کیا یو پی سرکارنی کنوج کے تیروہ تحصیل میں ڈھائی سو کلو ووٹ کے سولر پاور پلانٹ کو لگایا جس سے 3.6 ملین یونٹ پچھلی کا اتبادن ہو رہا ہے اس پلانٹ سے اتی پچھڑے اور ابحاف گرست فکیر پورا اور چندو آہار گاؤں کے لوگوں کو بچھلی ملنے لگی ہے جس نے ان دنوں گاؤں کی لوگوں کی زندگی بھی بدل کر رکھتی ہے وہیں یو پی سرکارنے لالتپور زلے کے گاؤں امرپور مہرونی خورد اور چیرہ میں 10-10 میگا وارڈ شمتہ کے 3 سولر پاور پلانٹ ستھاپت کیے ہیں جن کا اخلیش سرکارنے لوکارپن بھی کر دیا ہے وہیں راج کی سماجوادی سرکار پردیش میں پاون اورجہ اور جیوک اورجہ کے شیطر میں بھی کام کر رہی ہے یہ اخلیش سرکار کی دوردرشی سوچ کا ہی نتیجہ ہے کہ پردیش میں سور اورجہ نیتی 2013 لاغو کر دی گئی ہے وہیں نیجی شیطر میں بھی نیویش کے ذریعے 2017 تک 500 میگا وارڈ کے سولر گریڈ پلانٹ کے پی 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 اے پر ہستاکشن کیا ہے اخلیش سرکارنے نئی گریڈ سے جڑے سولر پاور پلانٹ بنانے کا نرنے لیا یہ پاور پلانٹ 215 میگا وارڈ شمتہ کا ہوگا اس کے لیے پاور کارپوریشن اور نیجی فرموں کے بیج پاور پرچیز ایگریمنٹ کیا گیا یوپی سرکارنے منی گریڈ نیتی بھی بنائی ہے اس نیتی کا مقصد راجی میں سوچ اور حرط اورجہ کے وکیندرت اتبادن کو اکشہ اورجہ کے مادھیم کو بڑھاوا دینا ہے تاکہ بائیو گیس اور بائیو ماس اورجہ کا دوہن کیا جا سکے اصل میں یوپی سرکار اکشہ اورجہ کے وکیندرت اتبادن کے شیطر میں نیتی نیویش کی بھاگیداری کو بڑھانے کے لیے انکول واتاورن سریجت کرنا چاہتی ہے تاکہ پردیش میں دو کرون لوگوں کو بجلی کی سوویدھا مل سکے راجی سرکار مینی گریڈ لائن کے زریعے ہی گرامین شیطروں میں بجلی کی ضرورت اور لمبی دوری کی لائنوں کو وکسط کرنے کا کام کر رہی ہے یوپی کی اکھلیش سرکار انودان سے ستھاپت ہونے والی پریوچناو پر ادھکتم تیس فیستی تک انودان دے رہی ہے ایسی پریوچناو کا نرمان سوامتو سنچالن اور رکھ رکھاو بیلٹ آن اپریٹر انسینٹیڈ یعنی بھوم کے آدھار پر کرایا جائے کا وہیں پریوچناو کو وکسط کرنے والے پر دس سال تک رکھ رکھاو اور سنچالن کی ذمہ داری ہوگی ساتھی سویکرد پریوچناو میں بھومی کی ویوستہ وکاس کرتاو کے زریعے کی جائے کی پریوچنا شیطر کے سب ہی اُبھوکتاو کو گھرے لوں اُپیوں کے لیے مانگ کے انوصہ سبح 3 گھنٹے اور راتری میں 5 گھنٹے یعنی کم سے کم 8 گھنٹے بجلی پردان کرنا انیواری ہوگا اور وانیچک اُبھوکتاو کو بھی ہر دن 6 گھنٹے آوشکتہ انوصار بجلی دی جائے گی جبکہ چو اُرچہ بچ جائے گی اسے وکاس کرتا دوسرے اُبھوکتاو کو بیج سکیں گے اُبھوکتاو سے پرتی دن 8 گھنٹے کی بجلی آپورتی کے لیے 50 وات پرتیمہ کے لوڈ پر 60 روپے پرتیمہ اور 100 وات کے لوڈ پر 120 روپے پرتیمہ لیا جائے گا 100 وات سے زیادہ کے لوڈ پر وکاس کرتا اور اُبھوکتا کے بیچ آپسی سہمتی سے ودیوت ٹیریف نردھارت کیا جائے گا بینا انودان کے وکاس کرتا اپنی پریوچناؤں کو خود کی بھومی اور ویتیے ویوستہ سے لگائیں گے اور جو اُتپادن ہوگا اُس کا وطرن اچھک پریواروں کو گھرےلو اُپیوگ کرشی کاریے اور لگھو وانیچک کاریے کیلئے کیا جائے گا پیکاس کرتا اُوجہ وطرن کو پرتیبندھت نہیں کرے گا ساتھی بچھلی ٹیریف اُپیوگ کرتاوں سے آپسی سہمتی کے آدھار پر پھرابت کیے جانے کی جھوٹ ہوگی جبکہ بینا انودان کی پریوچناؤں کو بھی انی اوستہپنا سہایت سمبندھی اور دیوگلت نیتی کے پرابدھانوں اور پرمپراغت گرٹ کے پہنچنے کی دشانے نکاس کی پرکریہ کا لاب ملے گا سو اُوجہ سی سنچالت پریوچنائی چھے ماں اور بائیوماس بائیوگیس سنچالت پریوچنائی نو ماں اور پون اُوجہ سی سنچالت پریوچنائی کو پورا کرنے کی افدھی ایک سال رکھی گئی ہے لیکن کنھی وجہوں سے یہ پریوچنائی پوری نہیں ہوتی ہے تو انہیں پورا کرنے کے لیے چھے مہینے تک کا وستہ دیا جا سکتا ہے لیکن سولر تھرمل پریوچناؤں میں کوئی جیواشم اندھن یعنی کوئلا, گیس, لگلائٹ, مٹھی کا تیر اور لکڑی کی انمتی نہیں ہوگی بائیوماس پریوچناؤں پر راشتے مانکوں کے انوروپ انمانی جیواشم اندھنوں کا پریوگ کیا جا سکے گا پردیش کی اخلیش سرکار نے راج کی نلکوپوں اور لگھو ڈال نہروں کو سور اوڈجا اور گریٹ اوڈجا کے ہائیبریڈ موڈل سے سنچالت کرنے کے پرستاف کو انمودت کر دیا ہے اس کے تحت پہلی چرن میں چھے ہزار چھیتر راج کی نلکوپوں اور ستاون لگھو ڈال نہروں کو سنچالت کیا جائے گا اس سے دو لاکھ ہیکٹیر سنچائی شمطہ میں بڑھوٹری ہوگی جس کا کسانوں کو بڑا لاکھ ملے گا راج کی اخلیش سرکار نے موبائل سولر سنینتر اور پمپ یوچنا کو منصوری پھردان کی ہے جس کے تحت سولر سنینتر اور پمپ لگائے چاہیں گے دراصل رام منوحر لوہیا سمگر گرام وکاس یوچنا کے تحت ستر ہزار سولر سٹریٹ لائٹ لگائی گئی ہے جبکہ چالیس ہزار لوہیا آواز کے لیے سولر پیک دیے جا چکے ہیں کریب چار کروڑ لیڈی بلب وطرن کمیوں کے زریعے اوپ بھوکتاؤں کو اوپ لپت کرائی کئے ہیں وہیں جنیشور مشرگرام میں سولر سٹریٹ لائٹ لگائی گئی ہے وہیں گرامین شیطروں کے ساروزنک ستھلوں کے بس ٹاپ اور دوسری جھکوں پر سولر لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے اصل میں یوپی میں نئی سور ارجانیتی کے تہت شہری شیطروں اور بڑے نگروں میں ادیوگک پرتشتھانوں گیر سرکاری اور سرکاری کاریالوں نرسنگ ہوم ویعوسائق پرتشتھانوں کے بھونوں کی چھت پر سولر پاور پلانٹ کی ستھاپنا ہو سکتی ہے جسے راج میں بجلی کا اتبادن زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ راج کے بجلی اپبھوکتاؤں کو بھی ہو رہا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24x7